بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا حکومت کے ایک اور بڑے فیصلے کی بھی کرتے ہیں اور حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ جمہو کے اندر کشمیری پنڈت جو سراپا احتجاج تھے آہستہ آہستہ کر کے ہی صحیح لیکن واپس اپنی ڈیوٹیوں پر آنا کشمیر گاٹی کے اندر شروع ہو گئے ہیں بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مائنورٹی کشمیری پنڈت جو جمہو چلے گئے تھے واپس وادی آگے ہیں اور آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں جوائن کرنا شروع کیا ہے یہ سرکاری طور پر بتایا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو چھ ہزار نوکریاں مزید فراہم کرنی ہے وزیر عظم ترکیہ وزیر عظم ایمپلائمنٹ پیکیج کے تحت اس پر بھی بڑے پیمانے پر کام شدت کے ساتھ جاری ہے اور یہ چھ ہزار ایمپلائیز جب جوائن کریں گے تو ان کے رہنے کے لیے چھ ہزار فلیٹس کو سترہ مقامات پر سیونٹین پلیسز وادی کشمیر کی ہے جہاں پر چھ ہزار فلیٹوں کا تعمیر لگ بگ لگ بگ مکمل ہو رہا ہے اور یکم اس سال کے وز تک بہت سارا کام جو ہے ہینڈ آور بھی کیا جائے گا سیکیورٹی کے پوائنٹ آور پر بھی بڑی بات سامنے آ رہی ہے کہ کم و بیش جو سیکیورٹی ڈیپلائمنٹس ان فلیٹوں کے باہر رہے گی تو جمہو کشمیر پولیس جو ہے ان اکومڈیشنز کے باہر منظم طریقے سے گارت دے رہی ہے یاد رکھیے گا کہ کشمیر وادی کے اندر کشمیری پنڈٹ مائگرنٹ ایمپلائیز کی کلنگ کے بعد پچھلے سال ایمپلائیز جمہو چلے گئے تھے رینو بالا والا انسیڈنٹ کے بعد بھی اور اس کے بعد لگاتار احتجاج چل رہا تھا لیکن آج صوبائی انتظامیہ کی طرف سے یہ بات سامنے رکھی جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے ہی صحیح لیکن حالات بدل رہے ہیں اور ہم ان سبھی ملازمین کی تنقاہیں واگزار کر رہے ہیں جو لوگ واپس اپنی ڈیوٹیوں پر آ چکے ہیں صوبائی انتظامیہ کے ذرائعوں کی حوالے سے ہم یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اس خبر پر مزید اپ ڈیٹ لینے کے لیے سینئر ساتھی سنم اعجاز اس وقت جوائن کر چکے ہیں سنم بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے خبر بڑی آ رہی ہے اب پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ملازمین جمہو کے اندر سراپا احتجاج ہے اور احتجاجی ملازمین ری لوکیشن کی بات کر رہے ہیں صوبائی انتظامیہ کے افسران جو ذرائع ہے وہ لگاتار یہ بتا رہے ہیں کہ واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور جو حدف چھہ آزار کا ہے اسے بہت جلد مکمل کیا جائے گا بلکل گوھر بھائی اگر سرکار سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کشمیری پانڈیٹ جو ہیں جو پائی پی ایم پیکیج کے تاتھ جمہو کشمیر کے کشمیری حصے میں ڈیوٹی کے لیے لگائے گئے ہیں تو وہ کیوں ہرٹال پہ ہیں تو جواب یہی دیا جاتا ہے کہ اس سارے ہرٹال پہ نہیں ہیں اگر اس سارے ہرٹال پہ ہوتے تو پھر ونپو جائے گا پھر بڑھگام کی کیمپ میں جائے گا پھر کپوڑا اور بارہ مولا یہ جہاں جائیں ان کی ٹرازٹ کیمپ سے وہاں جائے گا وہاں کون لوگ ہیں یہ سرکار صاف طور پہ بتا رہی ہے بتا رہی ہے سرکار کے جو ٹرازٹ کیمپس میں سینہ گر ہے ونپو ہے کلگام ہے یا دوسرے علاقوں میں وہاں جو چہل پہلے ہیں وہاں جو بیڑے ہیں وہ سارے وہی مائیگرنٹ پلائیز ہیں وہ انہوں نے جب جمہو کشمیر کے لیفٹے گورنے انہیں بتایا تھا کہ تو اس کے بعد بازہ پتہ طور پہ اہستہ اہستہ کرتے ہیں ان ملازموں نے واپس آرہ شروع کر دیا ہے ڈیوٹیز بھی جوائن کر لیے اور بازہ پتہ طور پہ اب ان کی تنخواہوں کا جو چونکہ اس مہینے کی تنخواہیں ان کی وغیرہ بننی جو اس کے پروسس چل رہا ہے تو وہ دستاری تاریخ تاریخ جمہو کشمیر کی سرکار جو رلیز کرتی ہے تو اسی پروسس میں جن لوگوں نے ڈیوٹی کے ان کی تنخواہیں بھی سرکار باغذار کر رہی ہے تو یہ کہنا کہ سبھی ہر طالب میں سرکار کہتے ہیں نئی کچھ لوگ ہیں ابھی سرکار یہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں ابھی لیکن ان کی میجرٹی جو ہے وہ واپس ڈیوٹیز پہ آ چکے اور سرکار کا یہ بھی دعویٰ ہے چاہے وہ ڈیجلل انتظامیاں ہو یا باقی عددار ہو سب یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ سرکار نے جتے بھی انتظامات کرنے تھے ان کے پختہ انتظامات کیے جا چکے ہیں ان کے لیے اکومنڈیشن کے انتظامات کیے جا چکے ہیں تو اس پہ کام ہے لیکن اوہرال جتنے بھی اس وقت فرسٹ انسٹنس پہ جتنے بھی لوگوں کی یا جتنے بھی لوگوں کی اکومنڈیشن فرام کرنی ہے اس کے لیے سرکار نے پور انتظام کیے ہیں جو ٹینٹیڈ اکومنڈیشن ہے جو یہ اکومنڈیشن ہے کیمپس میں اکومنڈیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے طرح کی اکومنڈیشن ہے سرکار نے چاہے وہ کپوڑا کے کنڈی کے علاقے میں بنائی ہو بارہ مولا میں بنائی ہو اس طرح کی اکومنڈیشن سب کو دی گئی ہے تو سرکار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ جو ملازمین ہے اب کچھ ہی بچے ہیں باقی اوہرال اپنی ڈیوٹیز پہ واپس زائن کر چکے ہیں گار بھائی اچھا جی یہ بھی بتائیے گا اب سیاسی جماعتوں کا ردیعمل بھی اس پر ان کا ماننا کی دیکھیں سیکیورٹی کور تو صحیح ہے جو آپ رکھ رہے ہیں لیکن سینس آف سیکیورٹی بھی دینی پڑے گی تب جا کر یہ معاملہ جو ہے وہ صدر سکتا ہے جس طریقے سے صوبائی انتظامی اور لیپٹین گورنر ایڈمیسٹریشن اس پورے معاملے کو ہینڈل کر رہی ہے کہ آپ کو امید ہے کہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر اندر یہ مکمل طور پر سیٹل ہوگا اور یہ جو تانہ بانہ بکھرا ہوا ہے سرکار کے جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپوشن میں اس وقت ہے تو اپوشن کا کام ہے سرکار کی نکتہ چینی کرنا نون میں نکتہ نکالنا تو یہ سرکار بتا رہی ہے کہ وہ جو اپوشن کے لوگ ہیں وہ اپنا کام کریں اپوشن کا الزام ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کشمیر میں جو حالات چاہے دوہزار دس کے تھے دوہزار سولہ کے تھے دوہزار اٹھرہ کے تھے اس دوران کبھی نہیں ہوا تھا لیکن اس ٹینگر میں پیشنے دو سالوں میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی اور کشمیری پنٹو کو نشانہ بنا گیا اس سال میں تو اپوشن کی جماعتیں چاہے وہ کشمیر کی پولٹیکل پارٹیز جبوں کی سب سرکار کو اسی مدے کے آس پاس گھیرنے کی کوش کر رہی ہیں اور وہ بھی بتا رہی ہیں کہ جب یہاں سیول سرکاریں ہوتی تھی پولٹیکل گورنمنٹس ہوا کرتی تب ڈیریکٹ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اس کا جواب بھی سرکار بتا رہی ہے کہ حالات بدلتے ہیں سٹیٹجیز ان لوگوں کی بدلی ہوئی ہے اور چونکہ ان پہ ایک بڑا پرشر ہے سرکار کا تو اس پرشر کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اس طرح کی کوشش کی ہے اس طرح سے ٹارگٹ کلنگ کی ہے لیکن سرکار یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں ان پہ سرکار کو ان کی سکیورٹی کی ذمہ داری ہے اور سرکار ان کو پوری طرح سے سکیورٹی دی جا رہی ہے پہلے پہل کچھ ہو گیا تھا اس وقت ایکسپیکٹ نہیں تھا کچھ اس طرح کے معاملات نہیں تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو اس میں کچھ مول چک ہو گئی یا اسے کہیں گے کہ وہ اس حالت میں ہو گیا جب بے خبری کے کالم تھا لیکن اس کے بعد سرکار نے بھی سیکھ لیا کہ ان کی سٹیڈی کیا ہے سمجھ لی گئی تو اس کے بعد اب پوری طرح سے سکیورٹی کور دیا جا چکا ہے اور سرکار یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت جلد یہ سارے لوگ جو ہے واپس اپنی ڈیوٹیز پہ جوائن کریں گے انہیں احساس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ ان کا کوئی خطرہ ہے یا کوئی اور چیز ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ سنمجہ جوائن کرنے کے لیے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کہ صوبہ انتظامیہ کیا دعویٰ اپنی جگہ ہے اس بچ خبر یہ بھی ہے کہ احتجاجوں کا سلسلہ جمہوں کے اندر جاری ہے ساڑھے ساتھ بجے خصوصی ریپورٹ ایمپلائز احتجاج کی دیکھئے گا گلستان